سلمان فارسی اللہ کے بغمبر کے صحابی ان کا قول سنندار بھی میں ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اگر پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی کہاں آجائے بیت اللہ میں آجائے بیت اللہ جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آجائے اور اس کے بعد کس جگہ کا انتخاب کرے حجرِ اسمت کا حجرِ اسمت کے پاس کھڑا ہو جائے اس کو بوسے دے وہاں نفل پڑے اور پڑتا ہی دے اس قدر کہ اس کا جرازہ وہی سے باہر دکھئے جتنی اس کی عمر ہے سو سال ہو نیشتو سال ہو اسی سال ہو نوے سال ہو بیت اللہ میں نفل پڑتے ہوئے گزار دے حجرِ اسمت کے سامنے بیت اللہ میں جہاں کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر حجرِ اسمت کے سامنے جس کی اتنی فضیلت ہے یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوگی اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسا دیا اور تلاش کر کے ایک جگہ اکٹھا کرلے گا پھر اپنی زبان سے ان سم کی شہادت دے گا اور گواہی دے گا اور سفارش کرے گا کہ اللہ ان سم کو معاف کر دے اللہ سم کو معاف کر دے گا فرمایا کہ بیت اللہ کے اندر حجرِ اسمت کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے نفل پڑتا رہے اس پتھر کو بوسے دیتا رہے فرمایا کہ اس کا جنادہ بھی وہی سے نکھ لے اب اس سے زیادہ افضلیت اور کیا ہو سکتی ہے اور برطری کا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں سلمان فارسی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن اہلِ بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگی اہلِ بدعت یہ بدعتی کیوں؟ بظاہر کام اس کا بڑا اچھا لگ رہے بڑا بہتر معلوم ہو رہے لیکن یہ کام اللہ کے بغمبر نے رہی کیا اللہ کے بغمبر کا منحج یہ نہیں تھا کہ پوری عمر بیت اللہ نے گزار دے یہ مسجد نے گزار دے یہ اللہ کے بغمبر کا منحج نہیں تھا اللہ کے بغمبر مسجد بھی آتے تھے باہر بھی جاتے تھے گھر باہر بھی تھا قوم برادری بھی تھی بازار بھی تھا کام کاج بھی تھا یہ سارے کام تخصیم کیے ہوئے نبیر اچھلاں سے یہ ثابت ہی نہیں یہ رہبانیت کہ دنیا سے اراز کر کے اور مرکتع ہو کر مسجد میں آگر بیٹھ جائیں یہ رہبانیت اللہ کے بغمبریں ثابت ہی نہیں یہ صحابہ کا کھرا عقیدہ ایک کام بظاہر کتنا بھلا لگتا ہو کتنا بھاتا ہو وہ چاندی اور سونے کا ہو لیکن اگر سرور کائران کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ کام بدعت اور باطل ہے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں بلکہ وہ مبعہ حلاقت اور بربادی کی بریاد ایک شخص کا حشر اگر بدعتی ٹولے کے ساتھ ہو تو اس کے بلے کیا باتی مچا لعد اللہ جس شخص نے ایک بدعت جاری کر دی اس پر دن رات اللہ کی لانتیں برستی اور جو شخص پوری زندگی بدعت کے حسار میں گزار دے وہ کتنا ناپاک اور رجیس ہے اور کتنا اللہ کی طرف سے بربادی کا مستحب